بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں ہم آپ کو اپنے چینل میں خوش حمدید کہتے ہیں آئی دوستوں کے حدود میں ایک اسٹریلین فریزین گائیں لے کر آئے ہیں جو کہ دوسرے سوہ میں دوستوں گبن گائیں ہیں دوستوں یہ دوسرے سوہ میں اسٹریلین فریزین ہے لوکیشن اس کی زلہ جنگ ہے کال اور ویٹس اپنے بر سکرین پر دیو ہوا آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں دوستوں یہ اسٹریلین فریزین نسل کی گائیں ہیں دوسرے سوہ میں گبن ہے دوستوں یہ چھے ماہ پورے کر چکی کل پندرہ طریق تھی اس کے چھے ماہ پورے ہو چکے ہیں مطلب چھے ماہ پورے کر کے اب اس کا ساتھوہ ماہ کل سے سٹارٹ ہے چھے ماہ پورے کرفامت ہے مطلب تسلی کے ساتھ چھے ماہ پورے کر چکی ہے کل اس کا پندرہ طریق چھے ماہ پورے ہو گئے تھے ابھی یہ ساتھوہ ماہ اس کا سٹارٹ ہو چکا دوسرے دن سے دو چار دن تو اوپر نیچے ہو سکتے ہیں ہر ڈاکٹر چیک کرے گا وہ اپنے نظر یہ سے دو چار دن اوپر نیچے ہو سکتے ہیں لیکن ہمارے مطابق چھ ماہ یہ پورے کر کے ابھی ساتھویں ماہ میں سٹارٹ ہو چکی ہے دوستو یہ اسٹیلین فریزیہ نسل کی گائیں ماشاءاللہ سے خوبصورت سر سے مونی آپ دیکھ سکتے ہیں خوبصورت گائیں چھ ماہ پورے کر کے ساتھویں ماہ اس کو اب سٹارٹ ہو چکا دوسرے دن سے تو اگر کسی بائی ویر کو ضرورت تو مطلب کہ پسند آئے تھے ہم سے ڈریکٹ رابطہ کر کے سعودہ فینل کر سکتے ہیں دوستو جو اس کی ڈیمانڈ ہے ایک لاکھ پینس ہٹھ ہزار ایک لاکھ پینس ہٹھ ہزار اس کی ڈیمانڈ ہے اور اس میں چھوٹی بہت بہت چھوٹی بہت پیار شفقت ہوگی تو انشاءاللہ اگر آپ اچھا ریٹ لگائیں گے انشاءاللہ آپ کو دے دیں گے اور کچھ دوستو بہت ہی کم ریٹ لگاتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہر آپ نے نظری کے مطابق لگاتا لگانا چاہیے تو ہر کیا اپنی سمجھ ہوتی لیکن دوستو یہ ہے کہ ذہن میں یہ چیز یاد رکھا کریں آپ فل تیار جو بڑی بچڑی ہے کھیری بچڑی ہوتی آپ اسی سے نوے ہزار کی تو وہ لے رہے ہیں تو یہ تو کم از کم گائیں یہ دوستو ذہن میں ضرور رکھئے گا ایک لاکھ پینس ہٹھ ہزار ڈیمانڈ ہے جو منٹیوں میں بھی ریٹ چاہ رہے ہیں وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں سن سکتے ہیں جا کے دیکھ سکتے ہیں کیا کیا ریٹ چاہ رہے ہیں آپ نے سن رکھی ہوں گے ریٹ تو ایک لاکھ پینس ہٹھ ہزار اس کی ڈیمانڈ ہے اگر کسی بائی ویر کو چاہیے تو ہم سے ڈریکٹ رابطہ کر کے سعودہ فینل کر سکتے ہیں ایک لاکھ پینس ہٹھ ہزار میں سے چھوٹی بہت پیار شفقت ہوگی تو ڈریکٹ رابطہ کر کے سعودہ فینل کر سکتے ہیں ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ